اس تقریب کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیے گئے ہیں اور اداکار ہدایتکار اور دیگر افراد بھی آسکرز کے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں فلمی سنت اور ایوارڈز کے لیے معروف نامزد افراد کے لیے یہ تقریب سال کا سب سے نمائی موقع ہے انہی شخصیات میں مشل جیوپ بھی شامل ہیں اور ایورٹھنگ ایوری ویر آل ایڈ وانس نامی فلم کے لیے بے پناہ جوش و خروش بھی متوقع ہے اس فلم کی کاسٹ کے تین اور ارکان بھی اداکاری کی کیٹیگوری میں ایوارڈز کے منتظر ہیں کیٹ بلانچٹ ڈراما ٹھار میں کلاسیکل کنڈکٹر کے مرکزی کردار کے حوالے سے بہترین اداکارہ کے لیے ایوارڈ کی امیدوار ہیں یہ دونوں فلمیں بہترین فلم کی کیٹیگوری میں آسکر کی دس نامزدگیوں میں شامل ہیں انہی نامزدگیوں میں ایلویس بھی شامل ہے جو پاپ سپر سٹار سنگر ایلویس پریسلے کی داستان ہے اور آسٹن بٹلر اس کردار کے لیے بہترین اداکار کے انعام کی دور میں شامل ہیں ایکٹنگ کوچ برنارڈ ہیلر جنہوں نے اپنی ایکٹنگ کلاس کے لیے جیتنے والے فنکاروں کے انٹرویو کیے ہیں کہتے ہیں کہ ہالی ووڈ آسکرس کو سنجیدگی سے لیتا ہے یہ فلم کے لیے بہت اہم ہے اور اداکار کے لیے بھی انتہائی اہم ہو سکتا ہے کیونکہ فلمی سانت کے جانب سے اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ کسی نہ کسی اعتبار سے منفرد ہیں برینڈن فریزر فلم دا ویل میں اپنے مرکزی کردار کے حوالے سے بہترین اداکاروں کی دور میں شامل ہیں انہوں نے اس فلم کی کہانی میں ایک انتہائی فربا شخص کا کردار ادا کیا ہے جس کے اپنی بیٹی کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں دبانشیس آف اینیشرن فلم کے قلیدی اداکار کولن فیرل اور معاون اداکار برینڈن گلیزن اور بیری کیوگن کے ساتھ ساتھ معاون اداکارہ کیری کانڈن نامزدگیاں حاصل کر چکے ہیں اس فلم کی کہانی کا موضوع آئرلینڈ کے ایک گاؤں میں دوستوں کے درمیان تناؤں سے متعلق ہے کانڈن کے مقابلے میں انجیلا بیسٹھ ہیں جنہوں نے مارول کی ایکشن فلم بلیک پینثر واکانڈا فاریور میں معاون اداکارہ کا کردار ادا کیا ہے بہترین فلم کی نامزدگیوں میں دا فیبل مانس بھی شامل ہیں جو ڈریکٹر سٹیون سپیل برگ کی زندگی کے ابتدائی دور کی ڈھیلے ڈھالے انداز میں اکاسی کر دی ہے اور جرمن فلم All Quiet on the Western Front 1939 میں شائع ہونے والے جنگ مخالف نابل پر مبنی ہے اسے بہترین فلم کے لیے میں نامزدگیا گیا ہے اور یہ بہترین انٹرنیشنل فلم کی کیٹیگوری میں بھی پسندیدہ قرار دی جارہی ہے ایکٹنگ کوچ برنارڈ ہیلر کہتے ہیں کہ فلموں اور کارکردگی کا موازنہ کرنا ایک دوشوار کام ہے چونکہ کچھ لوگوں کو آسکر جیتنے والے ڈرامائی مناظر مل جاتے ہیں جبکہ بعض کے لیے ایسا ممکن نہیں ہوتا لہٰذا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سیب یا مالٹے اور یا پھر ناشپاتی میں مقابلہ کرنے جیسی بات ہے کہ ان میں سے بہترین کیا ہے یہ ایک پرلطف کام ہے اسے بہت سنجیدگی سے نہیں لیں ڈاکیمنٹری فلموں کی نامزدگی میں حقیقی زندگی پر مبنی کچھ ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں جن میں نوالنی بھی شامل ہے یہ فلم روسی حضب اختلاف کے لیڈر الیکسی نوالنے کو قتل کرنے کی سازش کے موضوع پر تیار کی گئی ہے سنجیدہ موضوعات کے باوجود آسکرز کا مقصد جشن کی تقریب منرکت کرنا بھی ہے جہاں پرہستار اپنی پسندیدہ فلموں اور ان لوگوں کو سراتیں ہیں جنہوں نے یہ فلمیں تیار کی ہیں مائیکو سلوان کے ساتھ بہجہ چلانی وائس آف امریکہ